جناب سپیکر شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے یہاں پہ بہت سخت اتجاج فلور آف تا ہاؤس اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ نے جس وقت یہ آرڈننسز لے ہوئے اور اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا یہ بولڈوز ہوا ہے اس پہ ہم لوگ اتجاج یہاں پہ ایز ای ریکارڈ آپ کو سامنے کر دے اب آپ اینی آرڈننسز پہ تیسری دفعہ بات کر رہی ہیں سر میں اس پہ نہیں یہ جس وقت ہو رہی تھی بات سر ہم لوگ ریکارڈ کرارہے ہیں نمبر ایک نمبر دو چیز سر یہاں پہ جناب سپیکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی آرڈننسز ہیں کیا آرڈننسز ہیں سر ایک آرڈننس ہے پاکستان پوسٹل سرویسز مننجمنٹ بورڈ آرڈننس دوزار دو اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف ڈیفکلٹیز یہ ایک ایک نکتہ ایک ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اسی وہ کہتے ہیں سر مسچیف انڈا لاؤ وہ مسچیف انڈا لاؤ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتوں نے یہ پاکستان پوسٹل سرویسز آرڈننسز پڑھا ہے کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے مجھے بتا دیں سر میں اوپن چیلنج اور ان اوت حلف لے کے یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کی نام لے کیوں ہے سر مجھے ان اوت بتا دیں کسی نے یہ پڑھا میں نے نہیں پڑھا سر ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے نمبر ایک یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن فائیف کو پڑھیں سبسٹیوشن آف سیکشن ٹوئنٹی ایٹ آرڈننس آف ٹو تھاؤزن ٹو اس کا ٹوئنٹی ایٹ میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹرپ دور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانی آسانیاں کیا اپنے لیے خانچٹ بنانے کے لیے یہاں پہ آپ پڑھیں سر ایز میں اپیئر ٹو بی نیسیسری پور در پرپس آف ریموونگ در ڈیفکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کیا چیزیں ہوں گی وہ ڈیفکلٹی کون تائین کرے گا کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھے راجہ شنف صاحب آپ نے یہ پڑھے یہاں پہ خرشید خرشید صاحب جو ہے خرشید شاہ صاحب کیا آپ نے پڑھے انڈی آنسر ایز نو یہ تیخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر یہ کس کی کہنے پہ دوسرا آ جائیں جناب سپیکر یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کورپریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں اس کو کونسی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر پھر یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ سیکشن فارٹی میں آپ ریموول آف ڈیفکلٹیز میں پھر وہاں پہ آ رہا ہوں یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں بحری جہاز وہاں پہ سر آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ ایز میں اپیر ٹو بی نیسیسری فور در پرپس آف ریموونگ در ڈیفکلٹی وہی بات میں پوچھوں گا جناب سپیکر اس چیز کا وہ نیسیسری کی ڈیفنیشن ہمیں بتا دیں کیا آپ حضرات نے یہ پڑا ہے آپ نے پڑا ہے کیا یہ پڑے ساتھ نہیں پڑا سر یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفکلٹی کون ہے اس کی کون تائین کرے گا وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں وہاں پہ کرپشن کا امبار لگے گا اور یہاں پہ مارے ممبرز کو ان کو پتہ نہیں ہے ان کو چھوڑے سر یہ مسلم لیگ نوم نالوں کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں آگے آجائیں جناب سپیکر آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائیوے اتھارٹی نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا روڈز بنتی ہیں نیشنل ہائیویز بنتی ہیں اس پہ یہ سارے کے سارے امنمنٹس جناب سپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے یہ قانون ہمارے پاس مہارین قانون بیٹھے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ اس کے آرڈننسز اس کا سٹیڈی کرنا اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا آپ اپنے ٹھکے دار کو اگین یہ بات جس وقت میں بھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر بار بار ایک چیز آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی پوسٹل سرویسج میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب سپیکر پیج نمبر نائن ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگین ایز می اپیر ٹو بی نیسیسری فور در پرپس آف ریمووینگ در ڈیفیکلٹی ایز می بھی نیسیسری کا تائین کس نے کیا ان مشکلات کا دیفیکلٹی کا تائین کون کرے گا ہمیں بتا دیا جائے ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں پیچھے ملک کا دیوالیا ہو جائے گا اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ کرزوئی ہیں اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں پیچھے رہے گا کیا پہلے بھی ہوتا جائے ابھی بھی پھر آ جائیں جناب سپیکر آپ ایمنڈمنٹ فور پرائیوٹائزیشن کمیشن آرڈننس سر ہمیں کیا معلوم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اساسے سٹیک اونڈ انٹرپرائزز پرائیوٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ بات آ رہا ہے اپیلٹ ٹریبینل کی بارے میں آ رہے ہیں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب سٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیوز انڈ ریزنز اس پہ ہمیں کیا معلوم ہمیں اپریز کرنے کا ٹائم نہیں ملا یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کس کا امپیکٹ یہ نوید کمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیوٹائزیشن منسٹر ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ نوید کمر صاحب بی ایبل ٹو سٹینڈ بیائن دیز امینڈمنٹس کیا یہ اس کو سپورٹ کر سکیں گے کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے سر اس کا امپیکٹ فائنینسل ہے میں جواب لیتا ہوں اسے آپ فکر نہ کریں کھربوں کا ہے یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آف وارڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں پوائنٹ آف وارڈر کی ڈیفینیشن یہاں سے پڑھ لیجئے جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈننس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آرڈننسز پاکستان پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں ہم لوگ کون ریکوڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو جی منسٹر صاحب میں دو چیزوں کی گزارش کروں گا نہیں اب میں نے کوئی پوائنٹ آف